جو جی ہلو السلام علیکم ورکم بیک ٹو آور یوٹیوب چینل تو آج میں نیو ویڈیو کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہو چکی ہوں امید ہے کہ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو آج کا جو میک اپ ہے وہ آپ نے ایک جو ہے وہ جھلک دھیگی لیے ہوگی کہ کس طرح کا میک اپ کیا ہے اس میں جو ہے میں نے ڈبل گلٹر یوز کیا ہے ٹھیک ہے اور کلرس کو کوئی ایشو نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ میک اپ جو ہے بہتی پیارا سفائی سے کیا ہے سلور کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا سی گرین جوکلیٹرز ہوتے ہیں وہ یوز کیا ہے تو جب میں اپنا میک اپ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے جو ہے وہ اپنے فیس پہ روز ووٹر کی ہے اس کے بعد میں یہ غلطی سے اٹھا لیے تو اب میں اس کے اوپر کیموفلیج کروں گے اپنی آئیس کو اور اس کو جو کیموفلیج کرنے کے سٹک میں نے یوز کی ہے وہ ہے نمبر تھرٹی سکس کرالون کی تو اپنی آئی بول کے اوپر اس کو اچھے سے فنگر سے جب اپلائی کر لینا ہے یہ سب سے زیادہ جو اپلائی ہوتی ہے اچھے طریقے سے وہ فنگر سے ہی ہوتی ہے ٹیپ کر کے تو یہ ہم نے دونوں آئی کی آئی بول پر جو ہے وہ اس کو بلینڈ کر لینا ہے فنگر سے ٹھیک ہے اب بلینڈ کرنے کے بعد اب ہم آجاتے ہیں اپنی آئی برو پر تو آئی برو کو تھوڑا جو مسکارا والا آئی برو والا برش ہوتا ہے یہ سنگل برش ہے جو میں آئی برو کے لیے ہی یوز کرتی ہوں آئی برو کو نیٹ کرنے کے لیے تو آئی برو کو جو ہیرز ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ہے وہ مطلب ٹھیک ہو جاتے ہیں پرفیکٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہی میں براؤن کلر کی ڈاک براؤن بلکہ ڈاک براؤن بھی نہیں ہے وہ بلیک براؤن پینسل ہے ج میں اپنی آئی برو کو میک کرنے کے لیے یوز کرتی ہوں اور یہ میں نے آئی برو کے لیے برش لیا ہے برش سے جو ہے اپنی آئی برو کو میں نیٹ کر رہی ہوں آئی برو کو شیپ دے رہی ہوں شیپ جو ہے آپ کی جیسے مرضی ہوتی جس کی جس طرح کی آئی برو کا شیپ ہوتا ہے اسی طرح سے دیا جاتا ہے تو میں تھوڑا سا کروی شیپ میں دیتی ہوں اس کے بعد جو ہے اپنی آئی برو کو شیپ دینے کے بعد میں کنسیلر یوز کروں گی کنسیلر سے اپنی آئی برو کو جو اس طرح سے ہم نے نیڈ کر لیا اس کے بعد یہ تھوڑا سا برش سے میں نے فیس پوڑا لیا اور اپنی جو کیموفلیج کیا تھا اس کو میں نے وہ کر دیا پھر یہ میں نے فور برشیس لیا ہے اور میں نے یہ مورفی کی جاگلن ہلٹی پیلٹ دیا ہے اس پیلٹ میں سے میں جو ان سے شیئر لگا دی ہوں آپ کو دیکھ رہے ہیں پہلے میں نے لائٹ براؤن لیا ہے پھر یہ ڈارک براؤن تھی تھوڑا مارون اور یہ چوکلیٹ براؤن شیئر اور ان سب کو مرچ کرنا ہے آپ چاہیں تو ایک ایک کر کے بھی لگا سکتے ہیں اور میں تو تینوں کا ٹچ اپ کر کے میں نے اپنی کریز کو میک کر رہی ہوں اچھا یہ تھوڑا سا آپ کو اس طرح سے V شیپ میں لینا ٹھیک ہے تھوڑا سا اپنے آئی پیو سے جیسے تھوڑا سا ٹچ کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے دونوں شیئر جو ہے وہ آپ کے بلینڈ ہو گئے ہیں آپ چاہیں تو سمال کٹریز بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد یہ چوکلیٹ براؤن شیئر جو تھا میں نے آپ کو بتایا تھا آئی شیڈو پیلٹ میں تو یہ آؤٹر کورنر پر ہم لگا رہے ہیں اس کو اپلائے کر رہے ہیں اس طرح سے یہ دیکھ لیجئے آپ تو ہماری کورنر ہی اچھا سے بلینڈ ہو چکا ہے دونوں کو بلکل برابر سے آئی شیڈو کو تھوڑا سا آؤٹر سایٹ پر کر دیا ہم نے اچھا جی اب ہم آجاتے ہیں جس سے میں اپنی آئی شیڈو کا میک اپ کرنے کے لیے جو کریز بناتی ہوں وہ میں اسی سے بناتی ہوں یہ دیکھیں جو لائنر والی لائن ہوتی اس جگہ پر لگانے آپ کو آئی سکوپن کریں گے تو یہ جتنی آپ کی کریز ہوگی وہاں تا چلا جائے گا اپنی کریز کریز کو ہمیشہ آئیس تا بہت ہی لائٹ ہن سے بنانا چاہئی پر میں جلدی جلدی اپلائے کرتی ہوں کیونکہ ویڈیوز کو میک کرنا ہوتا ہے اگر میں بہت آرام ہم سے کروں گی تو پبلک بور ہو جاتی ہے آڈینس بورا جاتی ہے تو یہ چاہے تو آپ دیکھیں بڑی کٹویز بھی بنا سکتے ہیں میں نے بس اتنی بنائی ہے جتنی میری آئیس ہیں تو یہ دیکھیں اس کے بعد اس کو اس طرح سے ہم نے اپنے کارنر کے آئی شیڈو سے بلینڈ کرتا ہے پھر یہ آئی شیڈو میں تھوڑا سا فیس پورڈر جیسے کلر کا جو کریمی شیڈ ہوتا ہے وہ لیا ہے اس کے بعد یہ جو ہم نے کنسیلر سے کریز بنائیتی اس کو ہم نے ٹیپ کر دیا ہے تاکہ اس کے اوپر کوئی بھی آئی شیڈو لگا ہے تو وہ آسانی سے اس کے پر لگ جائے ٹھیک ہے پھر یہ والا جو ہے لائٹ شیڈ ہے تھوڑا کرسٹل والا آئی شیڈو کا یہ ہم نے برس سے لیا ہے اس کو ہم لگائیں گے اپنی آئیس کے انر کورنر سے جی ہاں یہ انر کورنر سے لگا رہے ہیں ہم اچھا اس کو جو ہے تھوڑا اوپر سے اپلائے کرنا ہے اگر چاہیں تو آپ برش کو ویٹ بھی کر سکتے ہیں ویٹ کرنے سے یہ تھوڑا اچھے سے جو ہے اپلائے ہو جاتا ہے پر مجھے ضرورت نہیں پڑتی میں جو ہوں مطلب ویٹ برش سے نہیں لگاتی میں ڈرائے برش سے لگا رہے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی چاہے تو ہلکہ ہلکہ فنگر سے بھی اوپر سے ٹیپ کر سکتے ہیں کیونکہ جو بلینڈنگ جو ہوتی ہے آئی شیڈو جو فنگر سے ہوتی ہے وہ ایسے آئی ٹھنگ مجھے ایسا لگتا ہے ایسا برش سے نہیں آتی تو یہ دیکھیں اس کے بعد ہم نے یہ سی گرنلا شیڈ دیا ہے یہ تھوڑا ویلوٹی آئی شیڈو ہے مطلب شیمر والا ہے زیادہ شیمر نہیں ہے بہت لائٹ شیمر ہے اس کے اندر جیسے مخملی شیڈ ہوتے ہیں اس طرح کا تو یہ ہم نے جو وائٹ والا جو جگہ تھی آئی شیڈو کی وہ ہمیں چھوڑ دی ہے اور ہم نے یہ آئی بول پر لگایا ہے آئی بول سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے اور اس نے اس کو اپنے جو سموکی والا ایریا ہے وہاں تک ہم نے اس کو آئی شیڈو کو اپلائے کرنا ہے تو یہ دیکھیں آپ کو دیکھ رہا ہوگا تو دونوں آئیس پر اپلائے ہو چکا ہے اور اب تھوڑا سا راؤنڈ شیر والا بریش لیں گے اور یہ براؤن شیڈا اپنا ہمارا سموکی والا اس کو ہم نے آئی شیڈو لگایا ہے اس کے ساتھ ہم نے تھوڑا سا سے بلینڈ کر دیں گے تاکہ یہ آئی شیڈو آنکھوں پر ایسا نہ لگی جیسے رکھے ہوئے آئی شیڈ ہوئے ہیں اب یہی چوکلٹ براؤن شیڈ ہے اس کے ساتھ میں نے اپنی وارٹر لائن کو میک کرنا ہے پہلے تو میں لائٹ براؤن شیڈ لگا ہوں گی اس دیکھیں دوڑا سا دارک ہو گیا ہے تو یہ جو مارے کورنر ہیں یہ اوپر والا نیچے دونوں کے آئی شیڈو سے بلینڈ ہو جائیں گے یہ الگ سے آپ کو شو نہیں ہوگا جو آئی شیڈو کی لائن سے وہ نظر نہیں آئیں گے سو اب ہم لگائیں گے یہ جنگس گلٹر جو جیل فارم میں ہیں یہ وہی سی گرین شیڈ ہے جو میں آئی شیڈو پر لگائی ہے اس طرح سے ہم نے لے لیا ہے یہ ہمیں لگانا ہے جسٹ اپنی آئی پول پر بہت لائٹ ہینڈ سے لگائیں یہ دیکھیں اس کو ہمیں لگانے کے بعد اس کو سپیٹ کر دینا ہے برش بہت بہت سلو آپ نے چلانا ہے یعنی پریشر نہیں دینا کیونکہ اگر پریشر دیں تو یہ جو آئی شیڈ ہو جو ہوتے ہیں یہ ہڑ جاتے ہیں برش کے ساتھ جی ہے وہ اب یہ آئی اس پر سے آئی بول سے ہڑ جائیں گے تو جی ہم نے یہ دونوں اپنی آئی اس پر لگا لیا ہے اس کے بعد ہم آئی لائشت اپلائے کر دیئے ہیں اور لائنر بھی لگا لیا ہے یہ دو ہم نے فانڈیشن دیئے ہیں یہ تھوڑا ایلو ویرا میں شو کرتا ہے فانڈیشن جیسے ایسا لگتا ہے جیسے اس کے بعد پر میں نے یہ فیس پر اپلائی کیا ہے تو ہماری سکن دیکھیں ہماری کتنی نیٹ ہو چکی ہے اور فیس دے وہ کافی گلو کر رہا ہے ہماری بیس دے وہ بن چکی ہے ہم ہائی لائٹر لگیں گے اپنی برو بون پر یہ دیکھیں ہماری آئیس ہائی لائٹ ہو گئی ہے پھر انرا کورنر پر تھوڑا سا لگانا ہے پھر ہم نے اپنے فیس پر بلش اپلائے کرنا ہے تو میں نے بلش لگا لیا ہے بلش اپ چاہیں تو آج میں نے توڑا ڈیفرن شیپ میں لگا ہے جس سے اپنی آئیس سے شروع کیا ہے اور چیکس پر لے جانا ہے کانٹور کی مجھے خاص کو ضرورت نہیں پرتی کیونکہ میرے فیس پر کانٹور لائن موجود ہے تو دیپ کانٹورنگ کی بھی مجھے ضرورت نہیں ہوتی ہے سو جی اب ہم یہ وعدہ شیڈ دیں گے اور یہ سمال شیڈ لینے کے بعد اس کو ہم نے وارٹر لائن کو بلینڈ کر دینا ہے کیونکہ یہ تھوڑا کنسیلر ہوتا ہے جو پاورڈر ہوتا ہے کونسا جو اپنی اسکن کو فکس کرنے کی لگا جاتا ہے تاکہ وہ ہمارا بلینڈ ہو جائے پر یہ پنک والا شیڈ دیا ہے میں نے لائٹ پنک شیڈ ہے لپسٹک کا اور اس کے بعد میں نے ہودیا بیوٹی کا گلاوس لیا ہے اچھا یہ جو گلاوس ہے یہ گلاوسی والا ہے یہ میٹ والا نہیں ہے لپسٹک ہاں میٹ والی تھی گلوریس کی اور اس کے بعد میں نے گلاوس والا شیڈ لگا دی یہ تھوڑا ڈارک شیڈ ہے اور ان دونوں کا میں نے اچھے سے برس سے آپ کے پاس برس موجود ہو اس کو ہم نے بلینڈ کر دینا ہے یہ ہماری لپسٹک ہو گئی اس کے بعد ہی میں نے اس کے پاس شائنی گلاوس لگایا ہے تاکہ ہمارے جو لپس ہیں اور ہماری جو گلاوس ہے لپسٹک ہے وہ اور شائن کرنے لگے مجھے اس کے ساتھ جو ہے پنگ کے لئے زیادہ سوٹ کر رہا تھا سو اب اس کے بعد تھوڑا سا ہائی لیٹ ہے میں نے فنگر سے اور اپنے جو لور لپس ہیں اس کے اوپر میں نے اپلائے کر دیا پھر ہم نے اپنے آلاشس پر مسکارہ اپلائے کرنا ہے اور ہمارا میک اپ مسکارے کے بعد کمپلیٹ ہو چکا ہے سو یہ آپ اپنے ڈریس کے اکورڈنگ کر سکتے ہیں میک اپ سی گرین کلر ہو یا آپ کا کوئی ڈریس سلور ہو یا کوئی بھی شیڈو کا آپ آسانی سے اس میک اپ کر سکتے ہیں اس میں ڈبل آئی شیڈو نے یوز کیا ہے اور امید ہے کہ آپ کو یہ میک اپ پسند آئے گا اگر میک اپ پسند آئے ہے ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں سو اب دیکھتے ہیں نیکس ویڈیو انشاءاللہ آپ کی بہت ہی اچھا اور خوبصورت میک اپ ہوگا اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میک اپ بھی پسند آئے ہوگا اور انشاءاللہ نیکسٹ جو میک اپ ٹیٹوریل آئے گا ویڈیو سوری میرے یوٹیوب چینل پر تو آپ کو ضرور پسند آئے گا تو میری اچھے چھے فوٹیگرائبز اور شورٹ ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے میرے انسٹیگرام کے پیچ کو فالو کریں آپ کو میری اسی ویڈیو کے ڈیبسکرپشن میں جو ہے وہ سارے سوشل نیٹ فرکن کے لئے لنس مل جائیں گے تو جب تک ہماری نیکس ویڈیو آتی ہے تب تک کے لئے اپنا خیال لکھئے گا سو اللہ حافظ